امان میں وزٹ ویزا پر جانے کے لئے تین کٹیگریز ہوتی ہیں یہ تین کٹیگریز کیا ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں بے آئیکن پرس کریں تاکہ ڈیلی بس پر یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ایک وزٹ ویزا تیز دن کا ہوتا ہے اور ایک نوے دن کا ہوتا ہے دوسرا جی سی سی ٹو ویزا ہوتا ہے یہ پانچ امانی ریال کا ہوتا ہے تیسرا جو ہے وہ آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپرس ویزا ہوتا ہے یہ سپانسر ویزا ہوتا ہے یہ تو کٹیگریز ہیں اب ایکسپرس ویزا کی شرائط ہے وہ کہ ایکسپرس ویزا تین ہفتوں کے لئے نکلتا ہے اور پاسپورٹ کی والیٹی چھ ماہ کی ہونی چاہیے اس کے لئے سنگل پرسن امان جا سکتا ہے کیونکہ پھر وہ اس کو یہاں سے آگے ٹراول کرنا ہوگا ویزا ختم ہونے کی صورت میں ایک دن کے دس ریال امانی ریال جرمانہ دینا ہوگا ایک ماہ کی ٹراول انشورنس آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ایکسپرس ویزا کی شرائط ہے کیونکہ آج کدار تر لوگ ایکسپرس ویزا حاصل کر کے امان جا رہے ہیں پھر امان سے آگے کوئی بیرین یا پھر سعودی عرب جانا ہوتا ہے ان کو تو وہ اس کے لئے اس ویزے کو یوز کر رہے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں جو امان کا اپنا ویزا ہے جو ایک ماہ کا یعنی تیز دن کا یعنی نوے دن کا ہے اس پر فیل ہر کوویٹ کی وجہ سے اس کو معاتل کیا ہوا ہے نہ سے پاکستان کے لئے بلکہ بہت سے اور ممالک کے لئے بھی ابھی وہاں پر جانے ہی کوئی سیچریشن نہیں ہے تو آپ امان کے لئے ابھی ویزا اپلائے نہ کریں لیکن اگر آپ ایکسپرس ویزا لے کے سو دیر اگرنا چاہتے ہیں یا آگے کسی اور ملک ٹراول کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپرس ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کی شرائط میں نے آپ سے رسکس کر لیا ابنا بہت خار رکھے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیسے گا